ہیلو ہائی اسلام علیکم نمشکار آج میں آلو سے بننے والا ایک بہت ہی اچھا چٹپٹہ بہت ہی کرسپی سنیکس کی ریسپی لے کر آئی ہوں امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور جھڑ سے تیار ہو جائے گا یہ سنیکس بہت ہی زیادہ کرسپی ہونے کے ساتھ سا ٹیسٹی چٹپٹہ ہر طرح سے بہت ہی زیادہ یمی ہوگا چلی آئیے دیکھتے ہیں میں نے اس کے لئے ابلے آلو لیے ہیں کچھ ان کو بہت ہی اچھے سے میش کر لوں گی تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹھلے نہ رہے بہت ہی اچھے سے میش کرنا ہے سارے آپس میں اس کے گھٹھلے ٹوٹ جائیں اور اب اس میں کچھ مسالوں کو ایڈ کریں گے ہم ایک چمچ پینے نمک ڈالا ہے ایک چمچ لال میرچ پاوڈر آدھا چمچ زیرہ اور ون فورچ زیرہ پاوڈر بھونا ہوا زیرہ پاوڈر اور ایک انچ کا ٹکڑا میں نے جنجر کا کرکے لیا ہے اور تھوڑی سی دھنے کے پتی ہے اب میں نے چار ٹیبل سپون اس میں کون فلار ڈالا ہے اگر آپ کے پاس چاوڑ کا آٹا ہو تو دو چمچ چاوڑ کا آٹا اور دو چمچ کون فلار ڈال دی گا تو اور ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور بہت ہی زیادہ کرسپی بھی ہو جائے گا اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہاتھ تھوڑا تھوڑا ہم لوگ ہاتھ میں لیں گے اس کے پہلے تھوڑا سا تیل لگا لیں گے ہاتھ میں اور ہاتھ میں ہی تھوڑا سا مکس کر لے کر اور اس کو اچھا سا سٹک کی طرح دونوں ہاتھ کی مدد سے سٹک کی طرح بنا دیں گے ٹیپ کرتے ہوئے جتنا بڑا سائز آپ کو سٹک کا چاہیے اس حساب سے اس کو سٹک شیپ میں دے دیجئے فنگر سے اس کو پتلا کر دیجئے فنگر کے برابر ہی ہوتا ہے اس طرح سے سارے سٹکس میں نے بنا لیا ہے اب آئیل چڑھایا ہوئے بہت ہی اچھے سے آئیل گرم ہو چکا ہے تو میڈیم فلم پر کر دیں گے اور اچھے سے سارے سٹکس ڈال کر فرائی کریں گے ایک سائیڈ کا اچھا سا کرسپی ہونے کے بعد اسے ہم پلٹ دیں گے سارے پوٹیٹو سٹکس کو ایک بار پرسپی ہونے کے بعد ہم لوگ دوسرے سائیڈ میں پلٹ کر دوسرے سائیڈ بھی اچھے سے گولڈن فرائی کر لیں گے بہت ہی اچھا ٹیسٹی ہونے کے ساتھ بہت ہی زیادہ جلدی سے بننے والا یہ سنیکس ہے تو اگر آپ کو جلدی سے بنانا ہے کوئی ناشتہ کوئی آگیا مہمان یا کسی بھی وجہ سے گھر میں کھانے کا دل کر رہا ہے بچوں کا یا خود کا تو یہ بہت ہی آسان ناشتہ ہے آلو ابلے رہے ہیں تو فٹا فٹ سے آپ مکسچر بنا کر اس کا اور بنا سکتے ہیں فرائی کر کے اور کسی بھی چٹنی سے کھائیے یا سوس سے کھائیے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو اگر اتنی ایزی سی سنیکس کی ریسپی اگر آپ کو میری پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کیجئے گا اور اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کے پاس میری اور بھی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آسانی کے ساتھ آسکیں اور کمنٹ باکس میں ضرور سے بتائیے گا کہ آپ نے یہ سنیکس بنایا یا نہیں بنایا اور کیسا بنا آپ کو کیسا لگا مہتی زیادہ ٹیسٹی ویسے یہ ہے ایک بار آپ بنائیں گے تو پورا یقین ہے کہ دوبارہ ضرور سے بنانے کا آپ کا خود دل کرے گا اور آپ کے گھر میں سب بچے اور بڑے جتنے بھی ہیں سب ڈیمانڈ کریں گے پھر سے بنانے کی تو اتنی آسانی سے بن جاتا ہے کہ آپ کا خود کوئی پرشانی نہیں ہوتی ہے تو آپ جلدی سے یہ بنا کر ریڈی کر لیں گے اور چائے کے ساتھ اکثر آپ کے گھر میں پھر یہ سنیکس بنا کرے گا میری کیرینٹی اس بات کی